ناظرین السلام علیکم لیکن اس کے ساتھ ہی جو سپیشل اسسٹنٹ اور پرائم نیسٹر پاکستان تھی میڈی اور انفرمیشن کی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو اب تک فواد چوہدی صاحب کے ریموو ہونے کے بعد ان کی تبدیل ہونے کے بعد سے اب تک ڈیفیکٹو طور پر وہ ایک انفرمیشنل منسٹر کا رول ادا کر رہی تھی انہیں ہٹا دیا گیا ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اس کی جگہ جنرل آسم جنرل ریٹائر آسم باجوہ جو سی پیک آثورٹی کو بھی ہ ایس پی آر کو ہیٹ کر چکے ہیں پھر کوٹ کمانڈر رہے ہیں کوئٹا کے پاکستان کی جو کوئٹا کمانڈ ہے اس کے ہیڈکارٹر رہے ہیں انہیں انہیں لگا دیا گیا ہے ایس ایس ای پی ایم یعنی بونکو بیڈر اڈوائزر لگا دیا گیا ہے اس تبدیلی کے بعد جو اندازہ لوگوں نے لگایا وہ یہ لگایا کہ حکومت در حقیقت یہ محسوس کرتی یعنی پرائم نیسٹر امران خان کی حکومت کا جو انیلیسس ہے وہ یہ ہے کہ پرفارمنس حکومت کی ٹھیک ہے اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں یعنی حکومت نے اچیومنٹس بہت کی ہے اس کی گورننس بہت اچھی ہے اس نے کامیابیاں بھی کی ہیں بہت کچھ ہے لیکن حکومت انہیں بتا نہیں پا رہی میڈیا یا لوگ یا عوام جو ہیں وہ کنمنس نہیں ہو پا رہے یہ ایک اس میں سے میسج کیا یہ میسج صحیح ہے یہ نہیں ہے یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے مجھے جوائن کر پائیں گے صداقت علی عباسی صاحب جو کرانومہ ہے تحریک انصاف کے ایم ای نے ہیں ڈی ایس ان جی سے مجھ جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف کی رہنومہ جو ہیں شاہد صاحب پرویز ملک صاحبہ ایم ای نے ہیں مجھے سکائب سے باہر سے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنومہ جناب چودی منظور صاحب جو ہیں وہی مجھے سکائب سے جوائن کر رہے ہیں اگر میں بات کا آغاز صداقت علی عباسی صاحب سے کر لوں صداقت علی عباسی صاحب تو بنیادی طور پر آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہیں ہماری پرفورمنس ٹھیک ہے ہماری گوبرننس ٹھیک ہے ہم نے کام بے بڑا کیا بہت کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن سم ہور دی آدھر ہو یہ رہا ہے کہ عوام کو اور میڈیا کو ہم بتا نہیں پا رہے ہماری پریزنٹیشن ٹھیک نہیں اس لئے اپنی پریزنٹیشن ٹیم کو دوبارہ بدل دیا گیا ہے ای جو ڈاکٹر بہت شکریہ آپ نے جو اندازہ لگایا وہ بھی صحیح ہے لیکن حکومت کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اور مختلف شعبوں کی جس طرح ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے جو ٹیم کیپٹن ہیں انہوں نے اپنی ٹیم چیوز کرنی ہوتی ہے اور یہ وہی سب سے بیس جا جو ہے کہ کون سا بندہ کہاں پہ اس کو پرفارم کرانا ہے اور ان دنوں میں خاص کر ہماری جو جتنی بڑی وبا ہے جتنا حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس میں وزیراعظم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ٹیم کو چینگ کیا جائے اور تاکہ لوگوں تک صحیح طرح سے اطلاعات بھی پچھائی جائے گورنمنٹ کا نیریٹیف بھی پچھائی جائے اور خاص طور پر لوگوں کو اس وقت کوئی ان کو کوئی ایسا دباؤ محسوس نہ ہو کہ حکومت جو ان کی یعنی وہ سیف ہینڈز میں ہیں پورا معاشرہ پوری ادارے تو اس کو مزید فعل بنانے کے لیے انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے اور دو لوگوں کو ذمہ داری دی ہے تاکہ زیادہ ارگنائز طریقے سے لوگوں کو اطلاعات جو حکومت چاہتی عوام تک پہنچیں اچھا اس کو تو مزید بھی ہم ذرا اس کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک یہ سوال ہمیں بتا دیں کہ جنرل آسم باجوا کو جنہیں کچھ عرصہ پہلے ہی بہت تمتراک سے چیئمن سیپک آثورٹی لگایا گیا تھا چاہنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کی آثورٹی بنائی گئی اس کا چیئمن ان کو لگایا گیا تو اب وہ چیئمن کیا نہیں رہیں گے یا دونوں رولز پلے کریں گے اور دونوں رولز کیسے پلے کریں گے سیپک آثورٹی کا بھی بہت کام ہونا چاہیے اگر واقعی وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر وہاں کام نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ شیئر سیپک آثورٹی ٹھپ ہو گئی کیا ہے معاملہ میں جو سیپک آثورٹی ہے اس کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا میں ایکٹیو میمبر خود بھی ہوں اور جنرل سب سے میری ملاقاتیں بھی ہیں یہ ابھی تک تو انفیمیشن یہی ہے کہ وہ ایت دا مومنٹ تو وہ دونوں ادھے رکھیں گے لیکن لیٹر آن ہو سکتا ہے کہ کوئی ذمہ داری ان کی لے لی جائے جہاں تک سیپک کے معاملات ہیں اور انہوں نے ایک بڑی اچھی پیزنٹیشن دی تھی ہمیں آخری میٹنگ میں جس سے میں بطور ایک نیا پالٹیشن خاصا امپریس ہوا تھا ان کے نالج سے پاکستان کے دولو عرض کے بارے میں اور سیپک آثورٹی کے جو سیپک کا جو دومین ہے اس کے بارے میں اور جو جو ایریاز کور ہو رہے ہیں اور جو جو روڈ کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے بڑی نیو ڈیٹیل ہمیں بریفنگ دی تھی تو ابھی تک آج تک کی تو خبر یہ ہے کہ ہیس کنٹینیوئنگ ویڈ بوت میں بھی اگلی اگلی ایک دو دن میں یہ چیز واضح ہو جائے تو ہماری ابھی تھرٹیت کو تیس تاریخ کو ہماری سیپک کے بڑی نیویں پھر یہ سیٹویشن جو ہے کلیر ہو جائے گی میری اطلاب ہی یہی ہے میری اطلاب ہی یہی ہے کہ وہ دونوں دونوں آسائنمنٹس کو ہول کریں گے یہ اور بات ہے کہ پھر لوگ یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا سیپک پہ اب ہمارا زور اتنا جو ہے وہ نہیں رہا ہے جتنا کہ پہلے رہا تھا کیا سیپک پہ کوئی کامپرومائیس ہو گیا ہے یہ بات میں سلسل جو ہے وہ دھورائی جاری ہے لیکن میرے ساتھ رہی ہے چودی منظور صاحب بہت دنوں کے بعد آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے یہ جو تبدیلی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کیونکہ پریزنٹیشن کا مسئلہ ہے معاملہ ٹھیک ہے آدھر بائیس حکومت ٹھیک پرفارم کر رہی ہے گورننس ٹھیک ہے اچیومنٹس بھی بہت ہیں کام بھی حکومتیں بہت کیے لیکن حکومت اپنے کیس کو آپوزیشن کے سامنے میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے پریزنٹ نہیں کر پا رہی بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ بہار حکومت کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور خاص کر پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں ٹرولین کرتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں یہ اسی طرح سے مین سٹری میڈیا بھی آئے یہ مین سٹری میڈیا نے تو روز بیٹھ کر چیزوں کو دیکھنا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے آپ کے سارے بادے یاد دلانے ہیں سو دنوں کے اندر کیا کرنا تھا آپ نے چھے مہینے کے اندر کیا کرنا تھا آپ نے نوے دنوں کے اندر کیا کرنا تھا ساری دنیا کو پتا ہے کیا کیا تھا اب اگر وہ ان کو یاد کراتے ہیں وہ اس قسم کی صورتحال کہ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا ٹھیک نہیں پہلے فوات چودری صاحب تھے تو اب ٹھیک نہیں تھا پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں ان کی انفرمیشن سیکٹریز بھی پارٹی کے بہت بہت تیزی سبتے ہیں شاید یہ کبھی بھی اتمنان نہیں کر پاتے میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں بھی کئی پرابلمز ہیں کیا ریلیشن ہوگا آسم باجوا صاحب کا انہوں نے تعریف تو صرف ان کی کی ہے اپنے کلیگ جو شبلی فراز ہیں جو ان کے فول فیڈل منسٹر ہوں گے ان کے بارے میں شاید زیادہ نہیں کہا انہوں نے تو شاید میرا خیال ہے ان کی صلاحیتوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہی ہیں اور ان کے دور میں بہت زیادہ ری ویمپ ہوا تھا اور انہوں نے ایک طرح سے جنرل حیل شریف کو بھی آپ کو یاد ہوگا بلکل ایک کیا تھا انہوں نے ان کی پرسپشن ساری جو بنائی تھی سمجھتے ہیں عمران خان کا شاید ان کے ذمہ ووٹ آس کو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جنرل باجوا کو منزور صاحب لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جنرل باجوا میڈیا ہنڈلنگ میں ٹیسٹڈ اور ٹرائڈ ہیں اور انہوں نے رحیل شریف صاحب کے نیریٹیو کو بھی بہت بیچا تھا انہوں نے ایس پی آر کو بہت زیادہ سٹرینٹھن کیا تھا اس کو بڑا انہوں نے ایک مورڈن انسٹیوشن میں کور کیا تھا تو اگر اور اب وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور پہلے ہی گورنمنٹ پوزشن پہ تھے تو اگر پرائم نیسٹر عمران خان یہ سوچتے ہیں کہ جنرل باجوا آکے میرے پلان کو میرے نیریٹیو کو اچھا بیچ لیں گے اور منسٹری آف انفرمیشن کو میری ساری جو انفرمیشن پلاننگ ہے اس کو بہتر ہینڈل کر لے گے تو اس میں خرابی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کر کچھ اور ہوتا ہے ہینڈلنگ آپ کی میڈیا ہینڈلنگ چونکہ وہاں پہ اور طرح کے ایشیوز ہیں وہاں پہ لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی پرسپشن اس کی طرف دیکھنا اور طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کر لوگ حکومت کو دیکھتے اور طرح ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ صرف عمران خان صاحب کی پرسپشن کو ٹھیک کریں گے یا جو ان کا صاحب کا ادارہ ہے موجودہ ادارہ بھی ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ وہ بھی خود بھی آرمی آفیسر تھا تو اس نے کہا کہ ہم کبھی ریٹائر نہیں ہوتے یہ اکثر آپ کے پروگراموں میں بھی بیشمار لوگ کہتے ہیں تو یا پھر ان کی پرسپشن کے لیے آئے دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ صداقت عباسی صاحب کو اگر لگایا جاتا ہے یہ سارا دن اتنا گھپتے ہیں اور اتنا اچھا بہتر باقیوں سب سے بہت بہتر کر لیں بہتر پتہ ان کو لگا دیں یقین کریں میں نے چلیں یہ اس کا ابھی اس پہ ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں میں ذرا شاہستہ میں ذرا شاہستہ کو لے لوں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کی جو مس پرسپشن تھی حکومت کے بارے میں اب وقت آگیا ہے حکومت بڑی بھرپور قسم کی ٹیم لے آئی ہے تاکہ آپ کی جو مس پرسپشنز ہیں آپ جو غلط آتے کرتے ہیں کھٹی کریں یار چلو ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ آجاتا تو شکریہ محیط فور ہیوگن میں نیو پروگرام دیکھیں جی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں دنیا تو کرونا سے لڑ رہی ہے ہم کبھی بیروکرسی سے لڑتے ہیں کبھی اپنے منسٹرز سے لڑتے ہیں کبھی ان کو نایہل کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں یہ جو کبھی فائنینس منسٹر بدلا جا رہا ہے کبھی چیف سکھ پنجاب میں جو اکھاڑ پچھاڑ کبھی سنٹر میں آپ کو آمیر کیانی کا پتہ ہے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ کبھی کہیں سے اٹھا کے کہیں بات ساری معید یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں گاڑی ہیں بدلتے رہیں لیکن جب تک ڈرائیور وہی ہوگا آپ کی ڈیلیورنس اور آپ کی پرفارمنس زیرو ہوگی آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں جب آپ کا جو ڈرائیور آن ڈی ڈرائیونگ سیٹ بیٹھا ہے وہ تو آپ کو تو ڈرائیور سے مسئلہ ہے نا یہ بھی تو لوگوں کو پتہ ہے نا شایستہ کہ آپ کو ڈرائیور کے ساتھ آپ لوگ کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ صرف ڈرائیور چینج کرنا چاہ رہے دیکھیں میری بات سنیں وہ لائیں جنرل باجوا صاحب کو بہت اچھا کیا لیکن میں ایک بات کہتی ہوں وہ بیچیں گے کیا جب بیچنے کو مال ہی نہیں ہوگا تو کیا بکے گا دیکھیں فردوس آشک ایوان پہ مجھے آج بڑا ہی افسوس ہے کہ آج میں نے پروگرامز میں دیکھا the moment ان کا نام مٹا ہے ان کے بارے میں بات شروع ہو گئی کہ ان میں کیا کیا شورٹ کامنگز تھیں دیکھیں انہوں نے اپنا کام کیا وہ ہر وقت میڈیا پہ جلوہ افروز رہی اور انہوں نے عمران خان کو اللہ ماف کرے ناؤزو بللہ انہوں نے ایک پرفیکٹ لیڈر کے طور پہ پیش کیا لیکن آج ان کے ہڑتے ہی وہ تمام باتیں اگدم سے ختم ہو گئی اور ان میں ہر قسم کی پروبلم اور ایشوز آ گئے ان کی ذات میں دیکھیں میں وہی کہوں گی کہ صداقت عباسی کو مجھے سیریسلی یہ شخص دو سال سے مطلب لڑ لڑ کے ایک وہی سپیچ جو ہر چینل پہ انہوں نے کرنی ہوتی کر کر کے وہ بیچارہ حلکان ہو گیا اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ان کو ریوارڈ کیا جائے گا لیکن افسوس آج پھر ایک شبلی فراز صاحب ریوارڈ نہیں میرا صداقت عباسی صاحب کو ایک بریک میں لے لوں صداقت عباسی صاحب سے لیکن اور آپ کو میں پوچھتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب کو شہیتی پوزیشن جیری لیکن ایک بریک لے لوں میں میں بریک لے لوں بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی بہت دلچسپ کے لمحہ ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ناظرین ملکم بیک صداقت عباسی صاحب کی طرف شلتا ہوں صداقت عباسی صاحب آپ نے سنا کہ چودری منظور صاحب نے بھی شایستہ پرکسٹ مالک دونوں نے بڑے گریشنس لی کہا کہ کام تواصل میں آپ نے کیا حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کا دو سال سے بہت محنت آپ نے کی لیکن آپ کو کنسلر نہیں کیا گیا میں ڈاکٹر صاحب ان دونوں میرے پولیٹیکل دوست ہیں اور آپ کی اپنی پارٹیوں کے پولیٹیکل اہم لوگ ہیں انہوں نے میری ذات کے بارے میں اپریسیشن کی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک شخص جو ملکہ وزیراعظم ہے اور ایک پارٹی کو چوبیس سال سے جنہوں نے بنایا اور ہمیں بھی تقریبا پچھلے پندرہ سولہ سال تھے بڑا کلوز ان کا انٹریکشن ہے تو ہم تو ان کی ٹیم کے کھلائی ہیں جہاں وہ کھلائیں گے ہم بڑے خوش ہیں ان کا یہ حق ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کس کو کہاں کھلاتے ہیں میں بڑا خوش ہوں ان کے رمارک سے بھی اور میں بہت خوشی سے اپنی پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں اور جب وہ مناسب سمجھیں گے کوئی ذمہ داری دیے دیں گے لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ شاید چوئی مندور صاحب نے کہا کہ میں نے شبیلی برات کا ذکر نہیں کیا کھیلنے کی ٹرم میں کرکٹ کی ٹرم میں ہی گارمنٹ کو منصوب کرتی ہے یعنی حکومت کا جو سیریس کام ہے انتہائی سنجیدہ قسم کا اس کو مسلسل کرکٹ کی گیم کے ساتھ کیوں آپ لوگ تشبیح دیتے ہیں کھیلنے یا کھیلانا دیکھیں عمران خان پاکستان کے وہ سپوت ہیں پچھلے تیس پینتر سالوں میں جو نے پاکستان کے سارے ٹرنڈ چینج کی ہیں چاہے ان کی ڈریسنگ ہو چاہے ان کی کپتان چپل ہو چاہے ان کے دھرنے کے سٹائل ہو چاہے وہ دھرنے کے فلیگز ہو یہ ساری پلٹیکل پارٹیز ہمارا ہماری کوپی کر دی ہیں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان کا پرائیڈ ہے اور اچھی مثال اس سے دی جاتی ہے اور ہم میں لوگ کپتان کے کھلاڑی بھی کہتے ہیں اور ان لوگ کپتان بھی کہتے ہیں شاید یہ پورے معاشرے میں ان کا جو کرکٹ کا جو ایک ایک اورہ تھا وہ اس پہ بڑا پورے معاشرے پہ امپیکٹ پڑا ہے تو وہ ایک چیز بن گئی ہے اور حالات کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید ان کی باتیں ہیں اور ان کا کام لیکن آپ نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے کہ کرکٹ کھیل ہے وہ اس کا چیلنج اس قسم کا نہیں ہے وہ بہرالے کھیل ہے جس میں صرف گیارہ کھیلاری ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی پیچیدگیاں اس قسم کے چیلنجز نہیں ہوتے کرکٹ کی کھیل کا اور گووننس کرنا دو سو بیس ملین کے ملکوں کا نیوکلئے پاور کنٹری واحد وہ تو بڑا مشکل نہیں ہے مطلب دونوں میں بہت فرق نہیں ہے دونوں چیزوں میں نہیں یہ صرف یہ صرف ترمنالوجیز ہیں ادھر وائز کوئی کرکٹ کے کھیل کی طرح یہ کھیل نہیں ہے کرکٹ کا کھیل ہے جو پاکستانیوں کے لیے بڑا پرائیڈ ہے اور عمران خان کرکٹ کے کھیل نے ہمیں عمران خان جیسا ہیرہ دیا اس ملک کو جنہوں نے سوشل برگ کیا ایک سٹیٹس کو کے مقابلے میں آکے دو پلوٹیکل پارٹیز بڑی انٹرنج تھی ان کا وہ سٹیٹس کو توڑا اور آج پاکستان کو تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے اور پاکستان بدل رہا ہے اور بدل چکا ہے تو اس لحاظ سے ہے لیکن باقی کرکٹ بھی کو بری ایکزامپل نہیں ہے یہاں اگر فیلڈ کی بات کریں تو زرداری صاحب کبھی ایک فیلڈ تھا وہ اتنا مشہور نہیں تھا نواز شریف صاحب بھی لوئے کے کاروبار سے وابستا تھے لیکن عمران خان جو ہے وہ سٹار کے طور پہ آئے پوری دنیا میں آج وہ سٹار کے طور پہ جانا جاتے ہیں شاید ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں اس کو کہنے میں اور نہ کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک گورننس کے سیئے تشید ہیں وہ کو سیئیسی لیا جا رہا ہے سرکر دوازی صاحب نواز شریف صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا جس طرح سے میں نے فیکٹریان چلائی جیسے میں نے بزنس کو بڑھایا وہ تو یہ نہیں کہتے تھے نا انہوں نے تو کبھی تشفیری دی پرائم منسٹرشپ کو اپنے بزنس کے ساتھ کمپیر نہیں کیا انہوں نے کبھی میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگ اتنے آؤٹسپوکن نہیں ہوتے وہ بات نہیں کر سکتے میاں صاحب میں یہ خامی تھی کہ وہ بات ہی صحیح نہیں کر سکتے تھے کنونس نہیں کر سکتے تھے عمران خان ذرا ڈومینیٹنگ پرسنیلیٹی ہیں اور وہ کرکٹ کی اسطلاح استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ان کے سوشل ورک کو دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی کو دیکھیں کس طرح انہیں جدوجہد کی چوبیس سال اور آج وہ اس کو اس مقام پہ لے آئے کہ سارے شعبے ان کے نیچے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک سٹار آیا اور اٹھا اور کوئی بیکگرانڈ نہیں ہے کوئی پیسہ بہت بڑا نہیں ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو پسند آیا کہ آج پاکستان کے لوگوں نے ایک کرکٹ سٹار کو پاکستان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں دے دی اور دنیا میں جس طرح عمران خان کو مسلم ورلڈ میں جس طرح اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ویسٹ میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے شاید یہ جو سلاحیتیں تھیں وہ پاکستان کے دوسرے لیڈروں میں نہیں تھی وہ آؤٹسپوکن نہیں تھے وہ اپنی بات کنونس نہیں کر سکتے تھے شاید اتنا زیادہ امپریسیو اب یہ بڑا سکت امزامے کے آؤٹسپوکن نہیں تھے برحال یہ ٹھیک اب یہ تو تحرے آپ کا بیانی آئے نا کہ وہ آؤٹسپوکن نہیں تھے شاید سا پرویز ملک صاحبہ آؤٹسپوکن تھے یہ نہیں لیکن نیب نے ایک بڑی خطرناک بات کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کا جو لینڈ الارٹمنٹ کیس تھا لاہور کا اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پروکرین بفینڈر نیب جو ہے سوچری ہے قرار دینے کے لیے بکہ ان کو بلاتے ہیں سٹیٹمنٹ دینے کے لیے وہ اس میں آتے نہیں ہیں بہت ہسے تھے کہ ہم شاید عمران خان صاحب نیازی صاحب کے خلاف ہیں اس لیے ہم گاڑی بدلنے سے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ڈرائیور بدلنا چاہیے میں ادھر ایک اگزامپل اور دوں گی کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کرونا کتنی سیریس ایشو بناوا ہے تو ہمارے جو فیڈرل ہیلتھ سیکٹری تھے ڈاکٹر ایلا بکش ملک وہ میکنگ ارینجمنٹ فور کرونا کی مارچ ان کو مارچ فورت کو چینج کر دیا گیا جبکہ وہ این تیاریوں میں تھے اور اس کے بعد دو ہیلتھ سیکٹریز بدلے گئے ٹرائنگ ٹو ہاف ای بیٹر ڈیلیورنس ٹرائنگ ٹو ایمپروو ان کا خیال ہے سیکٹریز لیکن جو زفر مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر کوئی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کی جتنی مرضی کہانیاں کرپشن کی آتی رہیں ان کے وہ ماسکس کی سمگلنگ کا آتا رہا ان کو نہیں بدلا جا رہا لیکن سیکٹریز کے اوپر اطاب نازل ہوتا ہے تو ان کا یہ ایشو ہے اس پاری کا اس پر دو چیزیں ہیں دیکھیں ایک تو ایسا ہے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کو جو میرا خیال ہے سیکٹری ہیلتھ لگایا گیا وہ بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو بھی چینج کیا لوگوں کے ذہنوں میں پی ٹی آئی کے ذہنوں میں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے لائل ہیں لیکن وہ ہیں بہت کمپیٹنٹ چونکہ میں جانتا ہوں اس کو ذاتی طور پر کہ وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں اور مینجمنٹ کے بڑے ایکسپرٹ ہے لیکن وہ بدقسمتی سے پولٹیکل ایشو بن گیا ان کو انہوں نے لہگا گیا لیکن زفر مرزا پہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ الزام لگے وہ پروون تو نہیں ہے نا آپ کسی پہ بھی کوئی الزام لگا دیں زفر مرزا یہاں موجود نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زفر مرزا پہ الزام تو کسی پہ بھی کچھ لگا دیں نا الزام ثابت تو نہیں ہوا نا کوئی ان پہ میں موید میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ الزام لگتے ہیں جن پہ آمیر کیانی صاحب پہ بھی لگا وہ ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا یوں نو الزام کی اگر بات ہے تو الزام تو شہباز شریف پہ بھی لگ رہے ہیں الزام تو ان کا مو کھلتا ہے تو یہ ان کو دیئر پیرنوئید شریف سے آمیر کیانی کے کیس میں تو شاہستہ جی یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایجنسیز نے دو ایجنسیز نے اپنی ایک ریپورٹ دی اور ان نے کہا کہ آمیر کیانی صاحب کا کوئی لین لین یا کچھ طرح کا ریلیشن ضرور تھا کہ ان کو فارمسوٹیکل انڈسٹری نے ان کو انفرونچ کیا وہ تو ایجنسیز نے ریپورٹ دی نا پرائم منسٹر کو میری بات سنیں سب پہ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں سب پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا ہے لیکن انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کوئی اس کی فائنڈنگز نہیں ہمیں پتہ چلتی اور ہمارے پی ایم ایل این کے جو ابھی بندہ ہوگا ٹاپ ٹو بوٹم اس کی دیورنگ انویسٹیگیشن بھی ہو جاتی ہیں اس کو گرفتار بھی کرنیا جاتا ہے اب اگر آپ انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہے تو نیب جب کہتی ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ اپنی سٹریٹ پرنٹ دے دیں لینڈ الارٹ پرنٹ کیس میں تو نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بن رہے وہاں پہ پھر آپ کا کیا موقف ہے نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن انکوائری کا حصہ کیوں نہیں بن رہے میں یہ کہتی ہوں کہ جو نیب انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ تمام کیسز جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جب صاحبان کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے ہر کیس میں ہر کیس میں جب کورٹ میں بات جاتی ہے تو پھر وہاں پہ نیب کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں اس لیے آئے وڈ سے کہ لیٹ یہ جو سلسلے ہیں یہ منظور صاحب کیا نواز شریف صاحب کو اگر مہد یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی سٹریٹمنٹ دے جائیں دیکھیں نہیں میرے سے معید ایک بات اگر شہباز شریف سوال ناموں کے جواب بھی دیتے ہیں ان کو پھر بھی بلایا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے اس کا کیا کیا جائے آپ مجھے بتائیں we don't think کہ اس کا لنک کوئی میر شکیل الرحمن کے کیس کا نواز شریف کو بیچ میں کرنا this is no good مطلعہ کوئی فائدہ نہیں ہے کٹ جوڑ ہے لیپ کا اور ان کو کہیے they should be fighting against کرونا not against the opposition آپ کا argument یہ ہے کہ جب ایک investigating agency questioner بھروا لیتی ہے تو اس کو آگے investigate نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد سوال نہیں پوچھنے چاہیے معاملہ ختم کر دینا چاہیے بلکل نو نو پوچھیں نہیں نہیں ضرور پوچھیں اور اگر وہ جواب دے رہے ہیں تو پھر ان کے جوابوں کو پڑھیں پہلے یہ نہیں کہ پہر پڑھیں یا آپ دوبارہ ایک issue کر دیں ایسا نہیں ہوتا نا you have to read and you have to see کہ آپ کو کیا کمٹ کیا دیا گیا ہے submit کیا گیا ہے مطلب جو پاسٹ میں ہوتا ہے کیا نواز شریف صاحب آپ cooperate کریں گے کیا کوئی ایسی thinking ہے کہ نواز شریف صاحب اس questioner کا جواب دیں گے land a lot وہ دیتے رہے ہیں اور وہ جس جو بھی سوال نامیں جاتے رہے ہیں وہ دیتے رہے ہیں اور i think ابھی بھی وہ دے دیں گے what's the harm he's not involved چونتی سال پرانا آپ case نکال کے اور جس میں وہ directly involved بھی نہیں ہیں وہ i mean that is a آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے میر شکیر الرحمن کا case کیا ہے ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے ان کا کیا مسئلہ ہے you people know it very well اور اس میں اب کس طرح نواز شریف کو وہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں چوانی صاحب نواز شریف صاحب سے اگر ایک questioner نیاب پوچھ رہی ہے ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کو questioner کا جواب تو دے دینا چاہیے ڈاک صاحب میں اس سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہتا ہوں میرا خیال پھر کسی دن آپ کے پروگرام میں اس پہ لمبی بات کریں گے اس وقت دنیا میں ایک خاص طرح کے لوگ ہیں ایک خاص مائنسیٹ کہ آپ امریکہ کو لے لیں آپ برطانیہ کو لے لیں آپ فرانس کو لے لیں آپ سپین کو لے لیں آپ انڈیا کو لے لیں آپ پاکستان کو لے لیں اور بھی بہت سارے ملک ہیں اور خاص کر ان کی بنیاد جو ہے سیاست کی وہ ایک نفرت پر رکھی ہوئی بنیاد ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی وقفے میں مجھے ایک ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کی کسی نے کلپ بیجا میں دیکھ رہا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے پیپس پارٹی چھوڑی تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کو چاہیے کہ وقت سے ڈر کر رہے کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے میں زاد اس میں کہہ کیا رہی ہے پیپس پارٹی میں جو آتا ہے اس کو عزت ملتی اور جو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے پھر آگے اور بھی شاہ محمود صاحب کے بارے میں کہ وہ سیاسی مسافر ہے اور پتہ نہیں کہیں پہ جا کے ٹیک ہی جائیں پتہ نہیں کیا کیا کہا خیر وہ آج کسی نے مجھے بھیجا تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی ان کی تیسری گزارش یہ کرنی تھی اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی حشر برو ہونے والا ہے اس کا کیا نتیجہ نکالا ہے آپ نے یہ آپ نے تب بورا لکھوٹ کیا ہے یہ وہ کئیوں ہار کا ہونے والا ہے آپ دیکھیں کس کس کا ہوتا ہے مصرح آپ دھمکی لگا رہے ہیں شاہ محمود قریشی منصور بھائی پوری حکومت کا ہونے والا ہے دوسری بات آپ میسیج بھیج رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو کیونکہ یہی تو سے تو یہی سمجھ آتی ہے نہیں نہیں بڑاک سب آپ پر تو اس نہ کریں میری گزارش سنجھیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو کرکٹ کی ٹرمنالوجی کے علاوہ پولیٹیکل ٹرمنالوجی آتی نہیں روز بیٹھ کر کہتے ہیں سیاست نہ کریں وزیراعظم سیاست نہیں کرے گا اپوزیشن لیڈر سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اصل میں جو کہنا یہ چاہتے ہیں یہ زیاؤلہ کے دور میں آپ کو پتا ہے یہ لفظ اس طرح کے آئے تھے الفاظ بہت سارے اور منو بھائی نے زیاؤلہ کے بارے میں ایک لفظ اجات کیا تھا کہ زیاؤلہ حقی ہے یہ اور یہ بھی ایک زیاؤلہ کی ہے پولیٹیکل ویل کی کمی ہے پولیٹیکل ویل نہیں ہے جو فیصلے کرے گی اور اس میں لوگ بھٹو صاحب کو پولو کرتے ہیں اس کی ایوڈنس کیا ہے کہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے پولیٹیکل ویل نہیں ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پaska دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا ایک اسٹریٹمنٹ اس کی ایوڈنس کیا ہے کہ پرائیم میریٹا امران خان کی گورنونٹ میں پولیٹیکل ویل نہیں ہے جب وہ ہر وقت انیشیٹے لیتے نظر آتے ہیں ایویڈنس دینے لگو نا صرف ایک جگہ سے صرف اپوزیشن کے لتے لینا تو نہیں ہے پولیٹیکل ویل پولیٹیکل ویل یا سٹیٹسمن تو وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو اُلٹ میں تبدیل کر دے اور ان کے سامنے جو آسان چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں آپ اسی کو لے لیں جو اس وقت کرونا چل رہا ہے اس پہ کیا ان کا سٹانس ہے آج تک کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سٹینڈ کیا ہے صرف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہتے ہیں لاکڈاون نہیں ہوگا لاکڈاون ہوتا بھی ہے چلو باقی عصوبوں کو تو چھوڑیں وہاں پہ تو اٹھارویں ترمیم میں ان کے پاس اختیار ہے اسلامباد میں تو آپ کا اختیار ہے تو اسلامباد میں بھی لاکڈاون کر دیتے ہیں پھر اگلے دیں تو یہ پولیٹیکل ویل کی کمی ہے دوسری یہ ہے کہ اس وقت ضرورت تھی پاکستان کو کہ ہم ایک نیشنل یونٹی پیدا کرتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کہتی ہے ہمیں ملائیں آپ کو یاد ہوگا جب سوات ہوا تھا آپ اس وقت ریپورٹ کر رہے تھے تو صدر پاکستان اور وزیراعظم نے خود لوگوں کو فان کر کے بلایا تھا چھوڑی چھوڑی پارٹیوں کے ساتھ اے پی ایس ہوا تو وزیراعظم نواز شریف نے نیشنل یونٹی پیدا کی آج انہوں نے کرنی نہیں کرتا ہے اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں ایک بات چھوڑا ہے لوگ اباسی صاحب بھٹو صاحب کو پولو کرتے ہیں میں سوچوں تھا شاید آپ دینے نہیں چاہے جواب اس کا کوئی ان کی طرح ایکسٹمپور تقریر کی نقل کرتا ہے کوئی مائک گرا کے کوئی چل کے لیکن بھٹو بننے کے لیے مرنا بھی پڑتا ہے بھٹو صاحب کی طرح وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے اب اس نواز شریف صاحب کو دے دینا چاہیے اس میں کون سیاسی بات ہے وہ دے دیں گے جواب لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ باقی جگہ پہ کون سے جواب آ رہے ہیں مثلا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی مجال ہے کہ دو کروڑ ماس ایکسپورٹ کر دیں اس میں ایکسپورٹ منسٹری بیٹھ لی ہے باقی لوگ ہیں اس کی دو ہفتوں میں انکوائری ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی کدھر ہے وہ انکوائری دو ہفتے تو گئے ہوئے کافی دیر ہوگی یہ ریپورٹ آنی تھی پچیس کو کدھر ہے مالم جببہ کدھر ہے باقی بی آٹی کدھر ہے یہ پچھنا سال سے چل گیا صداقت عباسی صاحب سے بریک سے پہلے لے لے جواب بڑا غلط ہو جائے گا حکومت کو جواب دینے صداقت عباسی صاحب جو پچیس کو ریپورٹ آنی تھی اس کا کیا ہوا اور زفر مرزا کے پہلے میں جو انکوائری تھی اس کا کیا ہوا صداقت عباسی صاحب جی ڈاکٹ صاحب مجھے ان دونوں کی تعریف کرنے دیں اور مجھے یقین مانے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ ہماری حکومت پہ کرپشن کے جب یہ الزام لگاتے ہیں اور کرپشن کے مطالبے کرتے ہیں تو مجھے پاکستانی ہونے کے احسیت میں خوشی ہوتی ہے کہ ایک بیانیاں ہم نے لیا تھا آج وہ ان کا بھی بیانیاں بن گیا ورنہ یہ تو کہتے تھے کہ میاں صاحب کی بارے میں کہ وہ کھاتا ہے تو کیا ہوا لگاتا بھی تو ہے حمزہ شہباز کہتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے اس کو چھوڑے ملک چلنے دیں تو میں ان دونوں کے جتنے مطالبات ہیں چاہے وہ بی آٹی کے بارے میں چاہے وہ مالم جببہ کے بارے میں چاہے یہ ماسک کے بارے میں سن لے نا سر ماسک کے بارے میں تو یہ ان کا حق بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے یہ ہم سے مانگیں ہم سے پوچھیں اور ہمارا جواب دینا فرض بنتا ہے ہمیں اگر کوئی میرا وزیر پکڑا جائے گا چاہے چینی میں چاہے آٹا میں یقین مانے میں کبھی نہ جی آئی ٹی پہ اتراز لگاؤں گا نہ نیپ پہ لگاؤں گا نہ جج پہ لگاؤں گا میں اس وزیر کو کہوں گا کہ بھائی جاؤ اپنے آپ کو کلیر کرو مسلم لیگ نون والے بڑی اچھی باتیں شایسہ صاحبہ کر رہی ہوتی تھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہی نیپ کی بات آتی ہے ایک دم آؤٹ آف لوجک چلی جاتی ہیں ان کو ایک دم سے سب کچھ اندھیرہ نظر آتا ہے تو بارحل میں سمجھتا ہوں کہ حمد کریں ضرور آواز اٹھائیں لیکن خدارہ آپ کو بھی پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے کہ کیسے کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا اور اس کے بعد چوہدری صاحب جو ہے وہ ان کو بڑی ظاہر ہے پارٹی کے وفادار ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو جو دکھ ہے مجھے پتا ہے شاہ محمود صاحب کے جانے کا شاہ محمود صاحب کے جانے کا فردوس عاشق کے جانے کا جو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے اظہار کر رہے ہیں اور مجھے ان کے لہجے سے وہ دکھ بھی نظر آ رہے ہیں لیکن بارحل ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب تھے بھٹو صاحب تھے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد آگے آپ نے چھوہدر کی اس کا حال یہ ہوا کہ آج تھوڑے بارے چودری منظور رہ گئے ہیں باقی سارے کوئی نون میں کوئی کعب میں کوئی پیپلز پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں تو برحل آپ کے دکھ کا مجھے احساس ہے اب آگے آپ کی بات سنیں پہلی تفہہ یہ میری عکومت کو احزاز ہے جس کے لیے میں نے بڑی ایفرٹ کی کہ یہ یہ جینی کی بیمانیاں ہوتی تھی یہ کارٹلز تھے اس پہ میں تفصیل سے چاہتا ہوں بات ہو ایک بریک میں نے دے صداکت عباسی صاحب میں آپ سے یہی یہی سے شروع کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ پچیس کی جو ریپورٹ آنی تھی شگر کی کیا ہوا اس کی ذرا بات کرتے ہیں ویٹن شگر کی اس کے بعد بریک کے بعد ناظرین ویلکم ویلکم بیک تھوڑا سا میں شاہستہ ملک صاحبہ کی طرف چلوں کہ شاہستہ ملک صاحب آپ نے بات مقابل کر لے جو آپ پہلے کرنی تھی کیونکہ آپ کا وقت کٹ کیا تھا نہیں میں آپ کو ایک تو پتہ ہے میں جب یہ آپ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ ساری اول تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کب میاں نواز شریف نے کوپریٹ نہیں کیا جب جب انہوں نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں انہوں نے کتنے سوال ناموں کے جواب دی ہیں انہوں نے کب کوپریٹ نہیں کیا مجھے تو کوئی انسیڈنٹ نہیں یاد کہ انہوں نے نہ کیا اور جب جب جیسے جیسے نیب نے کہا ہے اول دو ہماری ریزرویشن نیب کے اوپر بہت زیادہ ہیں بٹ ایون دین تمام لوگ ہمارے جو ہیں وہ نیب کے ساتھ کوپریٹ کرتے رہے ہیں میں اس چیز کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ تو وہ بات ہو گئی میں اس چیز کی میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا جو آپ کہہ رہی تھی کہ پچیس طاریخ کا جو ان کا وعدہ تھا وہ انہیں سے پوچھ رہتے ہیں صداقت علیبہ ساتھ والے بیسے کی طور day کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا وعدہ تھا میں مجھے ایک دو باتیں اور پوچھتیں ایک دو بات اور پوچھتیں کہ یہ کیا جس طرح یہ اسی طرح نیب کے پاس مجھے ایک منٹ یہ کیا اسی طرح نیب کے پاس لے کر جائیں جس طرح علیب خان کو کلیئر کیا جس طرح بابر ایوان کو کلیئر کیا جس طرح سے پرویز کھٹک کلیئر ہوئے مطلب یہ اسی طرح سے کیا جانگیر ترین خسرو بختیار اور جو مونس الائی ان کو اسی طرح سے کلیئر کیا جائے گا نیپ میں ان کے کیسز لے جا کے ہمیں تو نیپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے پہلے کچھ ثابت تو پہلے کچھ ثابت تو اب وہ ہے نہیں ادھر پہلے کچھ ثابت تو صداقت علیباسی صاحب بنیادی طور پر کیا ہوا تیرا وعدہ صداقت علیباسی صاحب کیا جو پرامس تھا پچھے ستاریخ کا کیا ہوا کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کرسکی اچھا ڈاکٹر آپ کی بات سے پہلے جو چھائیسے صاحب نے بات کی خدا رہے اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ کو ادارے آپ کی مرضی کا حساب دیں ہم تو چاہے میں نے بتایا کہ ہمارے علیم خان اریسٹ ہوئے ہم نے نہ ادارے کے کچھ کا نہ جج کے بارے میں کچھ کا کسی آفسر کے بارے میں کچھ کا سنیں نا آپ ادارے سنیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کرپشن کریں عربوں کی ان کی احساسے پکڑے جائیں وہ کوئی ایک ثبوت نہ دیں وہ کتری خط پکڑا دیں سن لیں نا آپ میری بات سن لیں میں نے آپ کی سنی ہے وہ کتری خط پکڑا دیں وہ اس کے بعد اپنے جتنے ان کی ایسٹ بیوند مینز ہیں کسی کا کوئی ثبوت نہ دے سکیں وہ جو ٹرسٹ جو اس کی ڈیڈ دیں وہ کیلیبری فانٹ میں ہو اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کی مرضی کا انصاف ملے دیکھیں آپ سیکھیں ہم سے ہمارے اپنے دور میں ہماری حکومت میں گزرہ اریسٹ ہوئے کسی ایک وزیر نے کسی وزیراعظم نے سن لینا بات تو کرنے دیں کسی وزیراعظم نے نیپ کو کچھ نہیں کہا ظاہر ہے جہاں جہاں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں آپ کو جب بھی پوچھا جائے آپ کبھی نیپ کے ناخن تراشتے ہیں کبھی اس کے بال کارتے ہیں کبھی اس کے پر کارتے ہیں تو یہ آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کے لیڈرشپ کرپٹ تھی کرپٹ ہے اور ہمیشہ کرپشن آپ کی کمزوری ہے اب میرے لیڈر کی کیا بات ہے کہ کبھی چینی آٹا یا دیگر گرائسیز پہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس لقے انکوائری نہیں کی شہباز شریف صاحب خود بیٹھتے تھے میں چوری نہیں کرتا لیکن کرواتا ہوں سبسیڈی بات کرنے دیں بات کرنے دیں ان کو سبسیڈی مرتی تھی آپ جو سوال ہے سنیں سنیں آپ جو سوال ہے ڈاکٹ صاحب کا ڈاکٹ صاحب وہ پچیس کو رپورٹ آنی تھی انہوں نے اور ٹائم مانگا کمیشن نے انشاءاللہ رپورٹ آئے گی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح پہلی دفعہ رپورٹ بنی ہے اسی طرح کاروائی بھی ہوگی کبھی اندردہ کارپٹ چیزیں نہیں جائیں گی اور ڈاکٹ صاحب اگر پیپلز پارٹی اور نو لیگ اس سارے گورک دندے کا حصہ نہ ہوتی تو پاکستان کے لوگوں کو رمضان میں مہنگائی تقریباً دس دفعہ آٹے کا اور چینی کا کرائسس دیکھنا نہ پڑتا میں ان کی طرح جس طرح یہ دونوں میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں شرمندہ بیٹھا ہوں گا اگر عمران خان کا دور ختم ہوتا ہے اور یہ کارٹس دیتے ہیں میں شرمندہ ہوں گا کہ میری حکومت کے بعد یہ کرائسس شاہستہ صاحبہ اور چودی منظور شاہستہ صاحبہ اور چودی منظور یہ ٹھیک ایک لحاظ سے تو ویسے کی ٹھیکی کہتے ہیں صداقت پہ لیے عباسی صاحب آپ کا موقف بڑا بھرپور انداز سے سامنے آ گیا چودی منظور صاحب یہ ایک لحاظ سے تو صداقت عباسی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں اپنے سٹنگ جو میمران ہیں ان کے خلاف اس قسم کی انویسٹگیشنز ہونا کاروائیاں ہونا نیب کی کاروائیاں ہونا ان سب چیزوں کی کبھی اجازت نہیں تھی حکومتیں جانے کے بعد ہوتا رہے گی پہلی حکومت ہے جو نیب کے کیسز کو چلنے دیتی نہیں ایسی بات نہیں ہے وشمار جگہ پہ ایسا ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں نیب اپنا بلکل کام جاری رکھے ہوئے تھی بہت ساری انکوائریز مہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اور پیپلز پارٹی نے تو ویسے بھی بہت بلکتا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اعتصاب کمیشن کو بلکتا ہوا ہے وہ اعتصاب اور امان کو بلکتا ہوا ہے پھر اس کے بعد اسی نیب کو بلکتا ہوا ہے اسی نیب کے ذریعے وہ تو اپنی حکومت جانے کے بعد بلکتا ہے نا نہیں اس کے علاوہ بھی وہ ہوتی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں ان کے دور میں کسی ایک انکوائری کو کسی فائنل سٹیج پہ پہنچایا گیا سترہ کیسز ہے سزا ہوئی اور سزا کو چھوڑے جی کیپلز کی کوئی ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت کوئی ایک انچ ہل رہی ہے اپنی جگہ سے ہماری پارٹی کے لوگوں نے بقاعدہ چیرمن نیب سے ملاقات کر کے چیرمن نیب بات تو سن دے نا نیب پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے چیرمن نیب سے ملاقات کر کے اس کو کہا تھا کوئی بی آر ٹی کے کیس پہ مالم جببہ پہ کتنے کیسز دیئے تھے چلو اس کو چھوڑ دیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے دوائیوں کے کیس پہ تو ایف آئی انکوائری کر رہی تھی یہ ماسک والے کیس سے تو ایف آئی کر رہی ہے کیا ہوا آئی تک کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا لیکن ایک مجھے گزارش کرنی ہے عباسی صاحب سے عباسی صاحب آپ کا استعدال ہے کہ جب تک کسی کو سزا نہیں ہوگی وہ انکوائری میرنگ لیس ہے نہیں انکوائری ہوگی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سزا نہیں ہو جائے گی کسی کو ساتھ رکھا ہوا ہے نا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ انکوائری ہو ہی نہیں رہی آپ کو فیرلی اگر انکوائری کریں میں تو کم از کم ڈاک صاحب آپ کو پتا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں میں کہتا ہوں کہ بالکل شروع کریں میرے سے شروع کرنے پھر صداقت عباسی صاحب پہ جائیں صاحب میرا سوال ہے آمر کیانی صاحب کو کسی عدالت میں ناہل کیا ہم کو وزارت کس نے چھوڑوائی یہ اسی پرائم منسٹر میں جورت ہے اگر کہیں شائبہ بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو وزارتیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے ماضی میں لوگ مل ملا کے کھاتے پیت رہے وزارت ختم ہونا کونسی صدا ہے دو سو سے پانچ سو فیصد دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا میہ آتیک آپ کا اتحادی سینیٹر ہے اس نے میرے ساتھ پروگرام میں کہا کہ اس ملک کا ایک کراچی کا بندہ جو سب سے بڑی سیٹ سے پہ بیٹھا ہے وہ انوالو ہے میں آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں سما ٹی وی کے اوپر تھا وہ پروگرام آئیشہ وہ کیا نام تھا وہ پارس جہاز ان کو کل لے جائیں اور کمیشن میں پیش کر دیں سن لے نا ایک بندہ ایک بات کہہ رہا ہے آپ گواہ بن جائے نا آپ کے وقال کون کی چوری ہے آپ کا فرض بنتا ہے شایستر جو میرا یہ شایستر جو ٹرنڈ جو ٹرنڈ امران خران کی حکومت نے اسٹیبلش کیا ہے انکوائیریاں کروانے کا رپورٹ پبلش کرنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی تو یہ ٹرنڈ جو ہے یہ جاری رہے گا اپنے سرنگ میمران کے خلاف انکوائیری کروانا انکوائیرنگ کمیشن بٹھانا اس کی رپورٹ کو پبلش کرنا اس ٹرنڈ کو آپ لوگ جاری رکھیں گے دیکھیں محید یہ ٹرنڈ جاری رہنا چاہیے کیونکہ اتساب کے خلاف کوئی نہیں ہے سب چاہتے ہیں ابھی منظور بھائی نے بھی کہا بچارہ میرا صداقت بھی حلکان ہو گیا ہے دو سال سے اسی بات کو میں کیا کہوں چیخ پکار کرتے ہوئے اتساب کے کوئی خلاف نہیں ہے لیکن ایک مطلب کلیریٹی ایک ٹرانسپیرنسی اکروس ڈا بورڈ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اتساب کے خلاف کون ہے آج کل جس طرح کا اتساب ہو رہا ہے وہ نہیں محید میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب یہ کیسز کوٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے اونرربل ججز کیا کہتے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کس طرح ڈانٹ چاڑ کرتے ہیں تو بات صرف یہ ہے کہ نیب کی دیکھیں میں تو اس میں انوالڈ نہیں ہوں تمام پارٹیز انوالڈ ہیں جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس وقت جس قسم کا اتساب ہو رہا ہے وہ سٹینڈ سٹل ہے نہ بیروکرسی کام کر رہی ہے نہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے نہ میڈیا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے چودیسا برپر جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو رہا ہے واپس آجاتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اب جبکہ شبلی فراز صاحب کو انفرمیشن منسٹر لگا دیا گیا ہے وہ وہ شخصیتیں دھیمے مزاج کے ہیں کسی سے جھگڑا ان کا نہیں ہوتا کسی سے بتمیزی ان کی نہیں ہوتی نہ ان پر کوئی الزام دیتا ہے اور اکثر آپوزیشن کے لوگ پیگلز پارٹی کے اور پی ایم ایل 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 کے لوگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ پروگرام میں آنا بھی چاہتے تھے آپ سمجھتی ہیں کہ شبلی فراز آپوزیشن کو انگیج کر سکیں گے پی ایم ایل 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 کو پی 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 کو بہتر انگیج کر پائیں گے آپ سمجھتی ہیں جی وہ اپوزیشن کو تو انگیج کر لیں گے لیکن کیا وہ اپنی لیڈرشپ کو خوش کر سکیں گے کیونکہ ان کی لیڈرشپ ہی گالی گلوچ اور برائی میں اور ساتھ نہ بیٹھنے میں اور اپوزیشن کی کسی قسم کی کوپریشن کو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے بچارہ شبلی فراز کیا کرے گا بات ساری یہ ہے کہ ان کے پاس آثورٹی کتنی ہوگی کیونکہ باجوا صاحب وہاں پہ آئے ہیں چواری منظور صاحب ان کے پاس کتنی آثورٹی ہے ایک صرف یہ ہے ایک صرف یہ ہے باجوا اس طرح سے بلکی کنفیوجن ہو جاتی ہے آسم باجوا نئے بارڈیننس آنے والا ہے صداقتہ باسی صاحب بتائیں کیا آ رہا ہے اور اس کے بعد ریپورٹ کیوں ڈیلے کی گئی ہے نئے بارڈیننس آنے سے پہلے اگر ریپورٹ آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بارڈیننس پہلے آئے گا پھر ریپورٹ آئے گی تو کیا اس کا کیا مطلب ہے ایک دوسری گزارش یہ ہے وہ جواب تو ایسے اس کا دے چکے ہیں کیا ڈر ہے مجھے جو ڈر ہے شبلی فراز صاحب بچارے کیا شباز گیل بن پائیں گے اگر بن پائیں تو رہیں گے مرنہ تبدیل کر دیا جائیں گے اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک کوٹ مجھے بھی ایک حالات کی ستم زریفی ہے مجھے ایک ٹویٹ آئے گی ان کو سب زیادہ اعتراض پیپلز پارڈی والوں کو فردوس آشک آبان پہ تھا آج بھی یہ خوش نہیں ہے آج بھی ان کو وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا وقت ہمارا بلکل ختم ہو گیا ہمارے تمام پارڈیسپنٹس کا بہت چکی ہے ناظرین بنیادی طور پر آج حکومت نے اپنی انفرمیشن میں بہت بڑی تبدیری کی ہے ایک نئی ٹیم لائی گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نئی ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے اپوزیشن کو میڈیا کو اور عوام کو انگیج کر پائے گی یہ دیکھنا پڑے گا کل پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ